موسیقی 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 سب میں تک کہیں قائلہ اسمانی آپ کام اطرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پروسی کے خلاف دنہ کیا ہے نور کی پجائے رمداری کی میں چلے ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراضی سے باز نہیں رہے ہم تیرے انت کرتے ہیں ہم پر ایک پر یہ سمسیح کی خاطر ہمارے سب نام آف کر ہم نے روڑ کو دس کے سری ہمیں پاک صاحب پر ہمارے سمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفید دے تاکہ ہمیں دارے ہمیں دیرے خدمت کریں اور دے ہمارے نام کا جلال زائے کو آمین ہمارے دون نجی خدا ہمیں سوشی کی دعوت کسو نو ہمیں دن جانے والوں سے تبیلے لوگر سب میرے پاس سو بیت میں حرام ہوں گا جہاں نے دنیا سے احسی محبت رکھی کس نے اپنا گورتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کس پر ایمان لائے حنات نہ ہو بنکی ہمیں شاکری سے مکر پائے مقدس پالو سے صرف فرماتے ہیں کہ بات سچر حرق ترسی قبول کرنے کے لائک ایک نسیر سکونہ کارو جو چاہتے ہیں لیکن دنیا میں آیا مقدس پالو سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کریں تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگاہ موجود ہے یہ سنسیرہ سکواز اور ملیہ مالے گناہوں کا کفارہ بھی ہے جس نے اپنی بڑی رحمت کی سباکت سب سے جب نے بھائی بہتر بچوں کو معاف کر کے دلی دو بار سچے امان سے سی طرف پریجو کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے وہ ہم سب پر حق کرے اور ہماری ساری گناہوں کو بخشے اور اس سے ہمیں رہائی دے اور حق ترکی نیکی میں ہم سب کو مبصد کو مضبور کریں اور ہمیں عبدی زندگی تک کنچائے ہماری کو کتاب کی نومتو تاریخ کریں سیال پڑکنان چند میٹو کی کتاب ہیتر مرحب تین سب دس جائیں گے تیری ملکت ہم پر ہو پڑکنان چند میٹو کی میٹو итог موسیقی 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 بہتا ہے رکھنے آنسی ہوئی جو نے اپنے یا ہوا ہے جیماں گا رہا ہائی وہ نہ ڈرتے ہیں خدا تو ناوے کی سب دیلی وہ نہ ڈرتے ہیں خدا تو ناوے کی سب دیلی اپنے سجنہ میں برا کے مروں میں سب دیلی اپنے سجنہ میں تیار دیلی اور کبارے دیلی بول قرار پہ تیرے پیتے پرنا پوری بول قرار پہ تیرے پیتے پرنا پوری بہتا ہے رکھنے ناوے کی سب دیلی بہتا ہے رکھنے ناوے کی سب دیلی بہتا ہے رکھنے ناوے کی سب دیلی موسیقی 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 با کولا ان کی تیر منت کا داؤ کولا پانچوان با بائی کو کھلے میں نے بھی کرنی ہوئی آپ کے لئے آمو اس کی گتاب سفر نوبر 1106 یہ گتاب یورکی گتاب کی آگی سے آپ کے لئے آمو اس کی گتاب آمو اس کی گتاب اگر آپ ادر بھی نائے یہ وادہ پہلے بھی پیش پریش دیکھئے وہاں سے دیکھیں آمو اس کی گتاب پانچوان با چھڑی آیت سے پندر بھی آئے داؤ کی کلام کو پڑھا کریں کھچا کر پڑھا کریں یہاں لیکھا دیں تاکہ آپ ان حوالوں کو پیشتے تیچی سے سمجھ سکیں آمو اس کی گتاب پانچوان با چھڑی آیت سے پندر بھی آئے تو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آج کا دوسرہ پڑھنا چاہتے ہیں 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 تو ہم کی مدلس رائے کریں گے میرا خدا ہر روز مجھے نئی اشنہ دیتا ہے شاہ دماؤں و شاہ دماؤں مجھ کو بنا دیتا ہے تین سو تہتر نمکیتا ہے یہ ہم کہیں تین سو تہتر شاہ دماؤں جنگی دیتا ہے پھر ہم انجیل مقدس کی دعاوہ سنیں گے مقدس بڑھر مارک دیتا ہے تیس موار سترائے سے پچیش میں ستاویے سے پچیش میں آئے کر مقدس بڑھر کار جنگی سا پر مچوں سا سیستی فورد مقدس بڑھر مارک دیتا ہے تیس موار سترائے سے پچیش میں پڑھر چاہتا ہے یہ ہمارا ٹھیک سامنے آکے پڑھے گی سمائٹ کی آکے ٹھیک تینوں آبالیاں سب ہماری نیسیت کی لئے ترامی پورس کی ترامس سے پہلے کرسلیں کریں میسٹر میسس اتیاز خان اپنے بچوں کے درمیان جو موجود ہیں خدا رکھوں کی جیسی ریمت نے دی ہے یہ ہمارا بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اندانوں کو وقت پر خلا جیسے مجھے کرنے بیٹی کی کبھی کی خدا رکھوں کی مبارک پر پیش کرتے ہیں ابھی اس لئے کی میرے ہاتھ پر چلتے ہیں شادی کی بکاری مغضور رشتہ یومیں سہنی صحت کرنے بنایا جا رہا ہے سہنی طور پر لوگ صحت مند نہیں ہیں مہارا بھی نہیں ہیں تو آج پوری دنیا عالمی صدح پر یومیں سہنی صحت منایا جا رہا ہے ہم دعا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم ہمیں شہارک شہد و قرد اس لئے تاہل سہنی طور پر لوگ توانا ہوں شہد مند ہوں کل کا دن عالمی یومیں جا رہا ہستا ہستا یہ ہمارے ملک میں کم ہو رہا ہے عالمی یومیں جا رہا ہے اور دنیا کا بہترین جو نظام میں ہمارے ملک ہیں گاہ ڈاک کا نظام کوئی میں پس ہے اور یہ ساتھی چیزیں آگئی ہیں اس وقت جب گاہ کا نظام شروع ہوا دا لوگوں تک پہلا اپکیم کا جئی ایک دلیا ہے پانچ سرین تدریوں میں ٹیچرز کریں بنایا گئے ہم بھی اشتاد امسلام کرتے ہیں اسی لئے تو یہوں میں مسترحہ کر دے لیکن لوگوں کے چیزوں سے مسترحہ کردہ موجود مجیستان میں جیسے میں نے پرپیدے بدایا گئے ہرنائی کے مقاب پہ اس طرح پہ بہت بڑا زدر آئے ایک ایسا وقتی فوجہ میں آیا تھا کہ انیس سو پہتیس میں پلکل تباہ ہو گئے پلکل تبارہ آباد کیا گیا دعا دیا کریں لا ہم سب پڑا کریں اور ایسی آفتوں سے پچھا کر میں ہوں ہم مستر لہکب وہ بابوشی چوہان ہم کا بیٹا جتانی سوڑر کے ساتھ سوشتہ ازار کرتے ہیں خاندان کے ساتھ بھی وہ دعا دیا گیا کہ ان درانوں کو سنیوں اپنا پتا ہے چودہ اکبر جمعیرار پہلے ایک بجے جلس کے باہر جہاں باہر سنوہ ہیں کوشش کریں گے کہ وہاں پہ گاڑی آگیا آپ کے لئے آپ ہمارے ساتھ احتجاج کرنے کے لئے جائے درست کریں اس کے بعد ہم یہ ہم کو رحمت میں بھی کریں آرے بار ہمارے سلاسی کی بیجری بات ہوگی ہے آرے بار دریجن جل رہے ہیں ایسی کاموں کے لئے جب ان کوئیں تاسب ہو ایشی کو کوئی محمد کا کام کر رہے ہیں وہ اب درست نہیں کر سکے تو ہمارے ساتھ احتجاج کرنے کے لئے پرسر آب جائے وہاں دو تین قسم کی احتجاج کر رہے ہیں ایک تو جبنی طور پر تو وہ مذہب کی تبدیلی ہے چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہیں ہمارے بھی کم ہوتی ہیں گرڈنپ کر لیتے ہیں نجاتے ہیں اور پھر جا کے کہتے ہیں جیس نے اپنا مذہب تبدیل کر لی ہے تو اس کی ساتھوں جگہ پڑھا لیتے ہیں شاڑی کر لیتے ہیں میں نے پہلے بیلی دسکو میں اور ایک اور بڑی بڑی جگہ میں بڑی دریجنی ساتھ کا ہے یہ بالکل احساب ایسی بات ہوتی ہے تو اگر یہ لڑکیاں مذہب تبدیل کرتے ہیں پہل بنا کرنا رکھتے ہیں پہل بھی بنا کر رکھتے ہیں اگر نہیں جبی بیلی بنا کر رکھتے ہیں بھارے ہاں اے مذہب سے جب تم لڑکیاں کیا یا لڑکا آتا ہے تو ہم اسے بھی زہر لیتے ہیں ہم اسے بھائی بنا کر رکھتے ہیں پہل بنا کر رکھتے ہیں چونکہ یہ عام ہو گئے اس لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا چونکہ ایک بھائی بس آگے اگر آپ پاک کھائیں گے تو اسی ساپس بس مبوائیں گے یہ پہل لوگ جائیں گے مارے ساتھ تاکہ ہم اگر دس کارا لوگ ہیں پھر ویکل مبوائیں اگر بیس لوگ پچیس ہیں تو پھر آپ مزدہ مبوائیں گے تو مزدہ آگے کھنار گے تو ایسے کاموں پڑی ہے پہل جانا جو پڑے گا بھائی کرنا پڑے گا ورنہ ہماری کشن رنکیاں ہندو وزب کی رنکیاں جو پاک کائز کے لیے جاتی ہیں ان کو زبردستی پھاریا جاتا ہے اگر میں جو کام کرتی ہیں ان کو ایسی کام کرتی ہیں کہ آپ اسلام پھول کرنے کو کرنے پہلے نہیں ہیں پہلے نہیں خوشی کے ساتھ کرتی ہیں یا مجھے پورن کرتی ہیں یہ پہلے ایک اور بات ہے کہ اگر متاثر ہو ہی کرتی ہیں تو کبھی پہ لڑکا متاثر ہو گی نہیں کرتا کوئی مرد نہیں کرتا اگر اتنا اثر زیادہ ہو تو ہم اس کے لیے پہتے جانت کریں اور پریس کرب شبلہ پاڑی جائے وہاں کجات ہو گا نہ صرف جس کار پہ جبری مزمی تمدینی پہ جو ہمارے بلائی کار مکی اس پہ اور پھر ملک پہ جو ایسی کانون بن رہے ہیں جس سے جو منارٹیز ہیں وہ متاثر ہو گئے اور منارہ لگائیں گے وہاں پہ کہ کانون بناؤ لیکن اکلیت کو مچھاو منارٹیز میں آتا سالت ہو کچھ باتیں بنوانی بڑھتے ہیں پہ موشنے ہیں تو پھر دیں گے جس لئے جی لوگ ہمارے ساتھ جانت چاہیے ان کے لئے ہم کاری جائے دورا کریں اور اگر پھر انہوں نے سکر کار سرکتے ہیں زیادہ نہ ہو تو ہم کورٹسپر جو روڈ ایس کو بن کریں گے تاکہ کورٹسپر کی آواز آئے کہ اس لئے کی دائیت خارق تو ہمارے ساتھ جانت چاہیے سکر کورٹسپر کی آئے کورٹسپر کی آئے ساتھ جانت چاہیے ساتھ جانت چاہیے ساتھ جانت چاہیے اس لئے میں داگی سے کہوں گا کچھ بیلنس اشتہار بنائے دائیت خمک کرنے کے تدر سے ایک دوار کریں مجھلی اس بھال نام آئے ہم کورٹسپر کی داؤ سنتے ہیں پھر آپ اس کے بعد اس بیٹی کی کورٹسپر کریں گے آج کورٹسپر کی آئے ساتھ جانت چاہیے ساتھ جانت چاہیے ساتھ جانت چاہیے ہم نفد بنانے والوں اور صداقت کو خاک میں ملانے والوں وہی سرئیہ اور جبار اور ستاروں کا فارق ہے جو مول کے سایہ کو مستلان نون اور روزشن کی کوشبیش ڈیگور بنا دیتا ہے اور جبندر کے پانے کو بلاتا اور روئے زمین پر کھلاتا ہے جس کا نام خوراون ہے جو سبردستوں پر نارمانی ہلاکت لاتا ہے جس سے کی روح پر تفائی آتی ہے وہ ہاتھ میں منابت کرنے والوں سے کھنا رکھتے ہیں اور رات کو اسے نفر کرتے ہیں اور سوٹے کھوں مستلیوں کو پامال کرتے ہوں اور صرف کرتے ہوں ان سے ڈیوٹ چین دیتے ہوں اس لئے جو راکھتے ہوں ساتھوں سے مناوں کو مناوں کو بنانے انہیں نہ مجھو گے جو نبیس حکستان جو نے جائے اس کی مین نہ کیوں گے کیونکہ میں تمہاری کے ہمارے پتاؤں اور تمہارے بڑے بڑے مناوں سے عذاب ہوں تو اس ساتھوں کو سکانے اور رسمت لیتے ہوں فائٹر میں مسیحوں کی مختلف بھی کرتے ہوں اس لئے ان ایام میں لیت بین خوابوں وہ لڑھیں گے کیونکہ کے پراہ وقت ہے وچی کہنے ہوں جو نبیس کی نیتی کے طاقت ہو تاکہ جو زندہ رہو اور خداہ ون ربت پاٹ تمہارے ساتھ رہے گا جیسا کہ تم کہتے ہو وچی سے عذابت اور نیتی سے محبت رکھو اور فائٹر میں عذابت کو قائم کرو شائید خداہ ون ربت پاٹ بنی کنکہ پتیا پر رہیں گے خداہ ون کے پاس کلام لے پڑے اور تمہارے جانے پڑے اس کی پرستت ہو امید اس سے مفتوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پڑتا ہیں بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار قہم ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسوع تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار قہم نہیں جو ہماری ممزوریوں میں ہمارا ہم درد نہ ہو سکے برکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح اسمایا جار تو بھی بے گناہ رہا بس آؤ ہم فضل کے تحت کے پاس دلیلی سے چلے تاکہ ہم پر رہم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کریں خداہ کے زندہ پاکلام پر پڑے اور سنے جانبار کے خاص بات ہو آمین آمین موسیقی 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 شاد مانو مجھ کو بنانے جائے شاد مانو مجھ کو بنانے جائے ہوتی ہے ہوتا بھی کوئی آباد غلط مجھ سے میں گھر کا نہیں ہو جاتا ہے جب کام غلط مجھ سے جب ہوتی ہے ہوتا بھی کوئی آباد غلط مجھ سے ہے ہوتا نہیں ہو جاتا ہے جب کام غلط مجھ سے میرا خودا دکھرے ہوئے میرے کام بنا لیتا ہے میرا خودا دکھرے ہوئے میرے کام بنا لیتا ہے میرا خودا دکھرے ہوئے میرے کام بنا لیتا ہے شاد مانو مجھ کو بنانے جائے یا خودتے ہوئے میرے کام بنا لے جب بھول لیل آتا ہوں تو دیمائے گل کی باتوں کو جب نیسے ہوتی آتا ہوں جب نہ کر راتوں کو میرا مسیحہ ہر میرے سپنوں کو سجا دیکھا ہے میرا مسیحہ ہر میرے سپنوں کو سجا دیکھا ہے میرا خوطہ ہر روز مجھے نہیں خوشیاں دیکھا ہے شاد ماں وہ شاد ماں وہ خود کو بنا دے افتا ہے جب نیسے ہوتی آتا ہوں 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 جب نیسے ہوتی آتا ہے موسیقی 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 دسوان باب ستہائی سے پچیس میں آئیت تک اور جب وہ پانے نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی آگے ہم نے دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد میں کیا تمہیں ہمیشہ کے زندگی کا وارث بنوں یسو نے اس سے کہا تم مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا وہ حکموں کو تو جانتا ہے خون نہ کر زنا نہ کر چوری نہ کر جو کی دعا ہی نہ دے پریے دے کر رقصان نہ کر اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اس نے اس سے کہا اے استاد میں نے رڑک بند سے ان سب پر عمل کیا ہے یسو نے اس پر نظر کی اور اس نے اس پر پیار آیا اور اسے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے جا جو کچھ دے رہا ہے بیچ کر قریبوں کو دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آگر میرے پیچھے ہو لے اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئے اور وہ کمکیم ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا پری اس نے چرے کر نظر کرکے اپنے شاکیروں سے کہا دورت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں ڈاکر ہونا کیسا مشکل ہے شاکر کو اس کی باتوں سے حیران ہوئے یسو نے پھر جواب میں ان سے کہا بچوں جو لوگ دورت پر پروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں ڈاکر ہونا کیا ہی مشکل ہے مونکہ ارسلی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دورت مند آسمان خدا کی بادشاہی میں ڈاکر ہو وہ انہائیت ہی حیران ہو کر اسے پوچھ اسے کہنے لگے پھر کون نے جانبا سکتا ہے یہ سنیوں پر نظر کر کے کہا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے خدا ان کے پاکنات کے پڑھے اور قبول کے جانے پورس بھی خاص برکتو خدا میرا شکر آمین ہم اپنے ایمان کرتا سنوک اقیدہ اور میں ترخواست کروں گا ہم سب اپنے بچوں کو نے کیا لادہ لادہ لی گیا ہے یہ ساتھ ماں باپیا یہ ایمان کا اقرار آمان رسولوں کا اقیدہ جس کے جہر کام اپنے بچوں اب اپنے بچوں چاہتے ہوتے ہیں اور اسی ایمان پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے لاؤنگ جس سکسی کی گردے میں شامل محمد شریف سب مل کر کریں گے میں ایمان لاؤنگ لاؤنگ جس نے آسمان اور زمین کی پہلک جا اور اس کے لاؤنگ ہمارے لاؤنگ جس سکی بات ہے لاؤنگ اس کی قدر سے پیت میں پڑھا کموالی بری اسے پیدا ہوا پینترس پر اپنے بچوں پر اٹھایا مصنوک ہوا مر گیا ہمتہ بن ہوا پیشتر دن گردوں میں سے چھوٹا آسمان بچڑ گیا مدار کاری بات کی لاؤنگ جس سکی بات مہتہ بن مہتہ مرور مرور پاک مکرس مقرس مرور مارا مان مہتہ مرور مصنوک مان مہتہ جماعیت بیٹس ہے برکت ہے کیا آپ سب خاندان کے لوگ اس بات پر لیکیت رکھتے ہیں کہ ہم سب اور آپ بھی خدا کی ملکیت ہے آپ باقیت بیٹس مہ کی مسئلے سے خدا ان بچوں کو اماندال کی اتناروں میں شامل کرتا ہے تاکہ وہ بدور اسی کے عذاب خدا کی بات صحیح جوارس پڑھتے ہیں جن لوگوں کا فرد و حق بھی ہے جب اپنے بچوں کو باقیت بیٹس کرتے ہیں کہ وہ خدا و نیسیس کی فرما برداری کا اقرار کریں اور ہر قسم کی بلی کو ترک کریں اس لئے میں خدا کا خادم ہوتے میں اپنے بچوں کو چاہتا ہوں کہ کیا آپ خدا و نیسیس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ آپ شہطان کو اور ہر قسم کی بدپرستی پیر پرستید کو بدپرستی کو ترک کرتے ہیں جو ایمان کا اقرار رسولوں کا قیدہ ہم نے پڑھا اسی کے دہت آپ اپنی بیٹی کا بکت سوچا چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی پاک مرضی رکموں کو فرما برداری کے ساتھ مانی گے عمر پر ان پر جو لگے اور اسے خدا و کی گھر میں دے کے آیا کریں دعا مانگے خدا مدار سمالی باگ بڑی آج زیر کے ساری حریمی بھوٹنی کے ساتھ ہم دوستے بنت کرتے ہیں تو ہم سب پر اس خاندان پر رکھن کر جو کچھ اس وقت ہم حیر کے مطابق کرتے ہیں اسی کے وسیرے سے توافت کام کر اپنے ملکس کے وسیرے سے ہم پر رسپانی کر بردار نازم فرما پکسے کہ یہ بچی پانی ملکس سے نئے سے اسے پیدا ہو اور تابہ تیرے وفاداد لوگوں میں شمال ہو دی جائے ہے گوالک ملنجی آسمانی مرام جس سے چھوٹے بچوں کو اپنی گودھ میں لیا اور ان کو برکتے ہیں ہم تیری منت کرتے ہیں اس وقت ہم تیرے خادم بولتے ہوئے اس بچی کو اپنی گودھ میں لیتے ہیں پر اس پر دباہ پیٹر اس کے نام سے سلیم کی مہنگا رہا بڑا اپنے پاک کو اکیل پر دباہ کہ دباہ پیٹر ورد مش درہا خلال موسیقی 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 ہمیں ہمیں دعا کرتے کہ قرآن سوچی کو درازمی مردے اور آپ سامشتی پرورش قدام کے قرآن کے لقاؤں اسلام علیکم کے ساتھ اکتے ہیں جمعین آج کا دن ہم سب کے لئے اس حندان کے لئے بہتت کا باعث بنیں پیچھے سے مجھے پور نظر آئے پور لیا ہے لوگ ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ برسدے ہیں اور آج کلسوم کی برسدے ہیں کلسوم چھپا کے رکھتی ہے تاکہ ہم اسے یہ نہ کریں کہ گیک شیخ پھائیں کوئی بات یہ نہ پھائیں ہم دے لیا کریں ٹھیک ہے آج کلسوم شہید کی برسدے ہیں اور انتظامیہ میں ہیں اس نے انتظامیہ کی طرف سے آپ سب کی طرف سے ہمیں موبائلت پرش کرتے ہیں برسدے شاہدی کی شادگرہ ضرور کیا ہے اور شکر بزارے کیا ہے تو میڈم آپ آجیں ہم آپ کو برسدے مبارک کہتے ہیں آپ تاکہ ہم جانتے ہیں اس میں لیا ہے آپ کو ازادی دینا چاہتا ہوں جو پیچھے کی طرف سے ازادی کی طرف سے بھول توش کر رہا چاہتے ہیں کلسوم شہید آجا بٹا آجا یہ دیکھیں کوئی دن دریری کرتا ہے اس کا درچالہ یہ بھول لے بھول 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 ہم ان ذمہ دارلیوں کو اچھے طریقے سے کرنے کے پوری کریں عائل مقدس میں کیوں آج کا حوالہ ہے جس کے طalق سے ہم نے کی اور ضبور گئے اس طرح پانے سے پہنے آپ جب کو ملکم کرتا ہوں آپ لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی مشکل پر پڑ جاتا ہے لیکن چونکہ میں نے آپ کو تخص کی ہوئی ہے کہ ہفتے کی شام تیاری کر دیا کریں تو آپ لوگ قرام کی پھر میں آئے ہیں جو نہیں آسکے ہم ان کے لئے بلکت کی دعا چاہتے ہیں آج اس کا جو حوالہ ہے نکالے جناب اس کی کتاب سب لوگ نکالے میں آپ سب کی قدرت میں اسلام عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اپنے کتاب کی ادام کی خیر میں آئے ہیں حوالہ عموس کی کتاب عموس کی کتابی ایک ایسا خدا کا خانم تھا خوش خالی کے بارے میں دینداری کے بارے میں خدا پرستی کے بارے میں امن اور محافظت کے بارے میں لوگوں کو اکاہی دیتا ہے جس کی آج بھی ہمیں ضرورت ہے غریبوں پر ظلم اور بے صافی کا لور پا آج بھی ہے اس لئے پھری دنیا میں جہاں اپسکوپر سسٹم ہے یہ حوالے پڑے جا رہے ہیں اس لئے آج کا یہ حوالہ جو عموس کی کتاب سے رہے خدا کا ساتھا سا خانم تھا ایک قسمے میں رہتا تھا چھوٹے علاقے میں رہتا ہوں جیسے بڑے علاقے میں نہیں رہتا تھا خدا نے اس حق کی خدمت کے لئے چنا اور ایک بڑی ذمہنہ ہی لے دی کہ ایسے حالات میں جب بے انصاف کی رموح پڑھو لوگوں بجالتر امن کا پہنامتے اور دولت پر جو لوگ ہیں جب بھی دولت پر روسہ کرتے ہیں اور ہر چیز کرید دیتے ہیں وہ دے بھی کرید دیتے ہیں آج بھی ایسا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا بہتا خرید دیتے ہیں اس لئے یہ سچائی کا کلاب ہے کورس سے سننا اس لوگ جب سچائی کا کلاب پیش کر جاتا ہے وہ چلچہ آنا چھوٹ دیتے ہیں یہ کلاب کا مجھ بھی ہو رہا بھائی ہوتا ہے تو ہونے دے اثر کریں اس کا متاثر ہوں اور اپنے رویہ کی سوچ بدل اور یہ توبہ کی پکار ہے اسرائیل کے خاندان پر خدا کا بدل لوہا کرتا ہے کیا کرتا ہے بولے بولے لوہا کا مطلب کیا حاکم کرنا ان کے حالات ایسیت آج بھی ہماری ملک کی حالات ایسی ہی ہیں جو آئے بڑی کی چوتھی ہے میں بڑی سے شروع کرنے لگوں کیونکہ کیونکہ خدا ان اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میں تعلیم ہو اور جناد مطلب یہ کہتا ہے اگر آپ میرے تعلیم نہیں ہوں گے تو زندہ نہیں رہیں گے اس میں میں نے ہر نائیل بلوچستان کی آپ کو خبر دیا میرے تعلیم رہیں گے تو زندہ رہیں گے میرے تعلیم نہیں رہیں گے تو زندہ نہیں رہیں گے اور ہر شخص کی خائش ہے کہ وہ زندہ رہتے ہیں میری یہ خائش ہے کہ میں زندہ رہم یہ بادی سشیر صاحب جب گاڑی چلاتے ہیں میں اس کے ساتھ گٹھا اور ہوں تو میں اس کو پورے راستے کے لئے تو آسنا کرلے میں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تھام سے اسے ہی نہیں آئے کو بتا رہا ہوں سامنے بیٹھا ہوں وہ چھوانا ہے وہ گاڑی اپنی مرتی سے چلاتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں میرے زمین آ رہی ہیں میں آپ سب تو کہہ رہا ہوں آپ ساتھ ایسے ہی ہیں یادتا کہ جب کبھی میں کسی کریم پہ اوبر بے ٹیکسی پہ بیٹھتا ہوں تو میں انکو بھی رسطانر ٹوکتے رہتا ہوں اور آپ سوچنا ہے کہ میں دیر سے پہنچ جو وہاں ہے لیکن نہ پہنچنا میرے دیر بڑا خوش ہے تو میں آپ زندہ رہنے چاہتے ہیں یہ میری عرام کی خواہش ہے اگر زندہ رہنے چاہتے ہیں تو پھر اس کے تعلق ہوں ساتھا باتیں نہیں کچھ سننے والی ہیں پیدے ان کے تعلق نہ ہو اور چل جلال ان میں داخل نہ ہو بے سبا کو نہ جاؤ کیوں؟ وجہ سبا یہ تو بڑی اچھے راکے تھے خوبصورت راکے تھے بے خیل تو ایسی جگہ تھی جہاں خودہ کا بندہ یکو ساری رات خودہ کے پیشتے سے رہائی کرتا رہاں پشتی کرتا رہاں جب تب تو مجھے برکت کی دعا نہیں دے گا میں مجھے نہیں چھوڑ دوں گا اور نہیں چھوڑ آس میں اتنا تیرے اور جب خودہ کے بندہ نے خودہ کے پیشتے جس کی ران کو چھوڑا تکا لگا ہو گیا اور اس نے سبت کرتی بات اور کہا جا آج سے یہ جگہ جہاں تو سویا تھا پتھر نیچے تھا اس کے سر کے نیچے یہ جگہ آج سے بیعت دیر کیا کیا رہے گی کچھ ہی بہت نہیں گڑائی میں بڑی بات کچھ ہی ہوتی ہے کلام کی بات کرنے سے بیعت دیر خدا کا گھر کر رہے گا یہ علاقہ اور یہاں پہ لکھا ہے بیعت دیر کے طالب نہ ہو جرجلال میں راہ کرنا ہو بیعت سبا کو نہ جاؤ کیونکہ جرجلال سیری میں چلا جائے گا بیعت دیر ناچیس ہوگا بیعت دیر اور اس وقت کسی سے بات کر رہا ہے کہ یہاں ہمارے لکھے کی بھی بند رہتی ہے یہی پہ سالی دعائل ہوتی ہیں یہی پہ کنینسل اکنسل ہوتی ہے بجا کے ملکہ آپ تو بتا ہے کہ یہاں کے لکھے میں لوگ جا جاتے ہیں کہ یہ یری شریم ہے کیا ہے بولے بولے لوگ کہتے ہیں یہ یری شریم ہے تو سبندے کا جواب بڑا سا پتا ہے سنیں کہ میں بھی تھوڑی دیر پرشان ہوں آپ بھی پرشان ہوں سبندے نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ تباہی کے بعد یہ نیا یری شریم بہتے ہیں پھرشان ہوں پھرشان ہوں میں پھرشان ہوں سنکے آپ کو سمجھ نہیں ہے جو دیواز میں نے اس کو کہا کہ یہ یری شریم ہے اور اس نے کہا پھر یہ نیا یری شریم بنے گا کیوں بچا کیا ہماری رب کی تقایت نفرمانی ہے بیرہ ربی ہے جتنی زیادہ بیداری ہے اتنی زیادہ لوگوں کی اندر آواز آئے ہیں اگنی ہے عجیب قسم کی سوچ ذہنی مریض ہم پہنچے ہیں اور خدا کا بندہ اس وقت یہ لوگوں کو کہتا ہے آپ بیعتیں ان کے تعلق نہ ہو جلجلال میں داخل نہ ہو میری سباب تو جانا نہ جاؤ کیونکہ جلجلال اسیری میں چل جائے گا اور بیعتیں اندہ چیز ہوگا جس کی کوئی مقدری ہوگی جو خدا کا بہر کراتا ہے سباب کیا سنیں تو خدا ان کے تعلق ہو اور جب نہ رہو ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے گرانے میں آگ کی مانت بڑھ کے اور اسے کھا جائے اور بیدل میں اسے بچانے والا کوئی نہ ہو ایسی آگ رہے کہ کوئی بچانے والا بھی نہ ہو قدا نہ کرے کہ ہمارے علاقے میں ایسا ہو اس علاقے میں ایسا ہوا جب تک لوگوں نے توبہ لیکھی جب تک لوگوں نے اپنے اندر تبدیل نہیں لے جب تک لوگوں نے اپنا رویہ سوچ نہیں بدلی جب تک وہ قدالت کے طالب نہیں ہوئے وہ قدا کے قرآن میں لکھا ہے اے عدالت کو ناکتونہ بنانے والو اور صداقت کو خواب میں بنانے والو اسریہ جبار ستانوں کا خالق ہے وہ موت کے سایہ کو مقلہ نول اور روزے روشب کو شبے تیچود بنا دیتا ہے یہی آیت عدالت اس پر میں چاہنا جو آدھا گھڑا بھل سکتا ہوں اسی آیا کے لئے کے آئے پر میں صرف ڈس منٹ پر ڈس منٹ ہوں درنا جانا کبھر آنا جانا کیونکہ اس میں لفظ بڑے مشکل آئے گنا یہی لفظوں کو تو بنائیے ٹھیک ہے اس لئے وہ کہتا ہے اے عدالت کو ناغ دونا بنانے والوں عدال اور انسان کو آپ پر بے وقت اس کی وقت ہی کو نہیں رہی اس کو خراب کر دیا ناغ دونا یہ نوٹ کر دے اپنے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے یہ جو ناغ دونا ناغ دونا یہ پودا ہے ایک پودے کا نام ہے اور ایسا پودا ہے جس کے پتوں سے نہائید نہیں کروا نہائید نہیں کروا تیل کر رہا ہے وہ ہے ناغ دونا شروع میں بے اس کو پودے ہیں ناغ ہم کس کو کہتے ہیں ناغ ہم کس کو کہتے ہیں ناغ دونا کیونکہ ایسا پودا جس کے پتوں سے نہائید ہی کروا دے رہا ہے اور یہ لفظ جہاں استعمال ہوا ہے اور اس تصلاح کی کتاب میں استعمال ہے دو ادارت ادارت ہم نے ایسا بنا دیا لوگ ادارت کی طرح جاتے بیٹھتے ہیں کیونکہ وہاں انسان اور صدافت کو خاک میں ملانے والوں یہ تنبیل ہی گئی ہے چلنج کیا گیا ہے اگہ ہی بھی گئی ہے آپ ایسا نہ کریں مدالت کو ناغ صافی کی نشتہ مان نہ کریں انصاف کی نشتہ مان کریں صدافت کو خاک میں نہ ملائیں ایسا کرنے والوں کو صدا میں دیکھیں کون سے صدا ہے نکال بولو جو میرا رات کا خدا ہے وہ جو صدیہ دیکھنا صدیہ خوش ہوں اور جبار صدا کو کمائے چاند وہ قتل نظر انداز نہ کریں جو موت کی سایہ کو مطلع نور اور روز روشد کو شبے تہجور بنا دیتا ہے روشد رات کو تاریکی میں مطلب دیتا ہے تاریکی میں مطلب دیتا ہے تاریکی میں مطلب تاریکی میں مطلب دیتا ہے کبھی کس نہیں سمیں شبے جو عدو سے پیار کرتے ہیں دیکھنا لوگ پڑھنے والے مجھے بھائی نیم جان نزر آئے تاریکی میں ساتھ خلاستہ دیکھنا اس شائر دیکھ بڑھا چھا نہیں جاتی اسی دو انہیں کس تصور سے دیکھا لیکن یہاں میں یہ پڑھا چاہتا ہوں سلو پہ پکدی شبے تاریکی میں کی سنجی تندیر ہو وہ اندھیرے میں بڑی دور کی سنجی سنے کبھی یہ شیر شاید نہیں مطلب ہی کیسے لیکھ رہا لیکن سکرائب کے ساتھ اس کا خاص کا لکھا ہے شبے تجور تاریکی کی را سیاہ چیز وہ روزے روشن کو جو روشنی کا دن ہے جہاں ہر چیز صاف نظر آتی ہے اسے تاریکی اراد میں مدد دیتا ہے اور سمندر کے پانے کو ملک دیتا ہے قلوع سمین پر پھیلاتا ہے جس کا نام را وہ کیا کرتا ہے وہ جو سفر رستوں پر ناگہانی ہلاکت لاتا ہے جس سے کلوں پر تباہی آتا ہے یہ کلے پتہ کیوں ملیں تکرے شاہی کلا اٹک والا کلا بڑے مضبورت ہیں کیوں ملائے گئے تکرے کیوں ملائے گئے تکرے تاکہ جو دشمن ہیں ان کی طرف نہ آسکے دشمن انہیں نقصان نہ دے سکے دعوت کے کلا میں دیکھا ہے اگر آپ اس کے طالب نہ ہوئے نافرمانی کرتے رہے گناہ و خدایں کرتے رہے تو جو اپنے آپ کو بہت زبردر سمجھتے ہیں نا اور پر ناغہانی ہلاکت بلاتا ہے جس سے گلوں پر تباہی آتی ہے کنے بھی ڈوڑ جاتے ہیں کنے بھی برواد ہو جاتے ہیں ایسی ناغہانی ہلاکت ہوتی ہے اب اس کا طلب بچکن ضبورت کے ساتھ کیا ہے جگہاست خونی قدی قدی عمرنا بابے مر ہے میری آس اُڑایا مر ہے میری آس ہمیشہ یارب دیرے جس کی آس اس پر ہے جس کی عبید اس پر ہے جو اس پر توقع کرتا ہے اسے اگرد راضی عمر عطا کرتے لیکن جو لوگ ڈگاہ کرتے ہیں ہر جگہ میں ڈگاہ کلوں میں بھی ڈگاہ بھی چھوٹی چھوٹی جگہ پر جبتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے بھائیوں کے ساتھ بھی ڈگاہ باست خونی خونی خون کا اگر نہیں ہوتا جن نفرت کرتا ہے دعوت رہتا ہے بھائی سے وہ بھی خونی ہے وہ قدی عمرنا باب کیوں میں نے کہا ہے اس سوالے میں آ رہا ہے اور سے دیکھنا وہ بھاٹک میں ملامت کرنے والوں سے کینا رکھتے ہیں اور راج سکور سے نفرت کرتے ہیں کبھی لوگ گزرگوں کی نصیحت پر عمل کرتے تھے جو جوان بھی ان کے باتیں سنتے تھے آج جہاں بڑا بیٹھتا ہے ملامت کرتا ہے کشی کو سمجھاتا ہے لوگ اس سے نفرت کرنا چونے ہو جاتا ہے اس کے پاس نہیں بیٹھتے اور جو راستی کی اچھی دیکھ باتیں کرتا اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں کبھی اس واقعے دیکھتے ہیں جو صرف آپ کے پاس میں آتے بیٹھتے ہیں شاندی والے دن یا کسی پروگرام میں جب وہ اس واقعے دسکر کی کمیشنی کرتے ہیں تو میں ہر آپ کا آگا جاتے ہیں اٹھتے ہیں اپنا کسی اور پرسی پر جانے جاتے ہیں کہ یہ تو بات نہیں بہت کرتے ہیں ایسا ہوت ہوگا کبھی ایک کے ساتھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں خود کروں میرے ساتھ ہو رہا ہے جو زیادہ سمجھانے والے لوگ ہوتے ہیں کبھی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے پاس پیٹھنا مساندہ نہیں کرتے ہیں پر آج تو وہ اسے نفت کرتے ہیں پس چکے تم مسکینوں کو ممال کرتے ہو اور ظلم کر کے ان سے کیوں چھین لیتے ہو اس لئے جو تراشی ہوئے پتھروں کے بخار تم نے بنائے ان میں نہ بس ہوگے ان میں نہ بس ہوگے جو اپنے تراشی ہوئے مربل کے گھر بنائے ہیں ان میں نہ بس ہوگے اور جو نفیش سٹارٹ تم نے لگائے ان کی مہر نہ پی ہوگے کیوں کی وجہ سبب نہ فرمانی نائساپی ظلم اپنے سے کمزور شخص پر ظلم اور میں اکسٹیا تب کہ جہاں لوگ جوڑے ہیں جیسے ہم یہ پریجید کا لب سمجھ سماکتا ہے لوگ ہمیشہ کمزور پر ظلم کرتے ہیں اور جو لوگ کمزور پر ظلم کرتے ہیں ان کی زندگی خود جھیرن ہو جاتے ہیں مشتور ہو جاتے ہیں حرام ہو جاتے ہیں اس لئے راستے کے ساتھ چلنا صداقت سے چلنا جو سروں کا خیال رکھنا ہے ہم بار بار میں آئیں گوھر سے سنیں کیونکہ میں تمہاری بے شمار خطا ہوں اور تمہارے بڑے بڑے جناہوں سے ادا اگر میں اور آپ یہ کہیں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں خدا سے واقع نہیں ہے تو ہم غلط سوچ رہتے ہیں خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری خدا ہوں جو بے شمار چھوٹی چھوٹی خدا ہے بڑے بڑے بنا ہوں ان سے اداع تو ہم صادقوں کو صداقے اور رشوت نہیں دے رشوت نہیں ہے ہمارے میں کیوں جی رشوت نہیں ہے آپ جائز کام نہیں کروا سکتے اس لئے کبھی کیونکہ کہ میں بڑے بڑے مجھے جیو جیوے پاکستان ناہود انتہا ناہود آم رشوت آم تکڑے خدا گریب کریں کام ہر چیز کے بڑھ گے دام اور پھر بھی آپ کہتا ہے جیو جیوے پاکستان جاہود کا قرام جاتا جو رشوت لیتے ہیں جو سچے لوگ پستاتے ہیں اب جو گورنمنٹ اپیسر ہے جہاں آپ اسے کامی لوگ بیٹھے ہیں جو گورنمنٹ کے دفتر میں رشوت شخص نہیں لیتا تو اس نے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں جساں دلے کام حرام کردہ میں اس میں جینے نہیں دیتے ہیں کیونکہ میں تمہاری بیشمار بتاؤں تمہارے بڑے بڑے دناؤں سے غام تم ساتھ کو ستا دے ہو ہاں رشوت لیتے پاٹکوں میں مسکینوں کی حد تک بھی کرتے ہو اس لیے انعیام میں پیشمین خاموش ہو رہے گے کیونکہ یہ پرا وقت ہے یہ وقت کیا ہے؟ پرا وقت ہے جس میں سے بہار آپ بھی گزر رہے ہیں یہ کتنی سو سال پہلے یہ لکھا گیا ودی کے نہیں یہ آپ نسکت ہوئی آپ کو اور مجھے ودی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو تاکہ زندہ رہو نیکی کرنے والا زندہ رہے گا ودی کرنے والا نہیں خدا رب الفارچ تمہارے ساتھ رہے گا جیسا کہ تم کہتے ہو ودی سے اداوت اور نیکی سے محبت رکھیں یہ نار آیا سننیں ودی سے اداوت ودی سے نفرت کریں میانا نیکی سے محبت رکھیں اور پھاٹک میں نارت کو قائم کرو شاید خدا رب الفارچ ہی بنی یوسف کے بقیہ پر رحم کریں گے اس لئے خدا رب الفارچ فرماتا ہے کہ سب بزاروں نے نوحہ ہوگا سب غلی میں افسوس افسوس کہیں گے قسادوں کو ماتب کے لئے پر ان کو جو نوحہ گری میں محارت رکھتے ہیں نوحہ کے لئے گلائے کے آئیں انہیں ہمارے ساتھ ماتب کریں ہماری بے بسی پر ہماری ناچاری پر اور سب تاکستانوں میں ماتب ہوگا کیونکہ میں توجہ میں سے ہو کر گزروں گا سزا دوں گا عدل کروں گا انصاف کروں گا اور یہی بات خدا یسو الرجی نے اس نوجوان سے کہی جو بدولت مند تھا اور یسو کے پاس خدایا اور یسو سے خود کا ہے نیک استاد خدا یسو سے نے کہا کہ تم مجھے نیک کیوں کہتا ہے کیونکہ نیک تو صرف ایک ہی ہے یہ جہو بھی لوگوں کا ایمان ہے اب بھی دنیا نے ایک ہی نیک ہے اور وہ خدا ان خدا پھر یسو نے کہا تم مجھے نیک کیوں کہتا ہے تو اس نے کہا میں تو اس لئے تجھے کہتا ہوں نیک استاد کہ تُو موجزے کرتا ہے موجزے دکھاتا ہے سب کچھ کرتا ہے صداقہ بیٹا ہے اس لئے بتا کہ میں ابعیشہ کی زندگی کا وارث کیسے بڑھ سکتا ہوں تو یسو سے نے اسے کہا کہ یہ جو شریعت ہے پور نہ کر زیادہ نہ کر چوڑی نہ کر چوٹی کو آئی نہ دے پریب نہ دے اپنے باپا کو عزت کر اس نے کہا یہ ساتھ کچھ میں رڑک پند سے کرتا ہے کچھ پند سے کرتا ہے یسو نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا یسو کو پیار آ گیا اس شخص پہ یہ دولت مان تھا اس کے پاس بہت کچھ تھا یسو کو اس پر پیار آیا اور اس نے کہا جوان جوان یہ ایک بات کی تجھ میں کب ہوں میں آر آپ کچھ سوچیں نہیں کسی ایک بات کی کبھی مجھے ہیں میں کچھ کیا تو مجھ میں ہوں آپ میں بھی ہوں جوان تجھ میں ایک بات کی کبھی جا جو کچھ دیرا ہے بے اس کا اگریبوں کو دے دیں تو یہ آسمان پر خزانہ بھی لے کر آ کر میرے پیچھے اورے اس بار سے سرچے پر اداسی چھا گئے اور وہ غمگین وہ کچھ جا گیا کیونکہ بڑا مال دا شاگر اس کی باتوں سے احران دے چھوڑا اس سے ساری باتیں ہیں جس نے پھر جواب اس سے کہا بچو جو لوگ دولت پر بلوصہ تھے ان کے لئے ادا کی بات شاہی میں تاکنونا کیا ہی مشکل ہے یہ کہا میں اس وقت اپنے بڑوں کو دینا چاہتا ہوں جن کے پاس دولت ہے اور انہیں دولت پر اتنا زیادہ بلوصہ ہے کہ میں دولت کی دریئے فلاں خودان سوڑا دولت کی دریئے دولت کی دریئے میں یہ کام کامیابی سے حاصل تھا وہ اس آئر پر غور کرنے ہیں وہ خواہ سیاسی نہیں لے رہے وہ خواہ مذہبین نہیں لے رہے جیسے بھی اور آپ لوگ بھی اس آئر کو ہائی لائٹ کرنے ہیں شاکردس کی بات پر حیران ہو رہے کیونکہ اس نے پہلے اوپر کہہ دیا تھا کہ دولت مندبہ فلاں کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے اس کا سبب کیا تھا شاکردس کی بات پر حیران ہو رہے اس نے پھر چواہمین سے کہا کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ آتے ہیں ان کے لئے فلاں کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے موت کا سوئی کے نا ناکے میں سے گزر جانا جانا آسان ہے کہ دولت مندبہ فلاں کی بادشاہی میں داخل ہونا اب سوئی کا جو ناکہ ہے جس میں آپ تاگہ نالتے ہیں ہر دار ہمیں سوئی ہوتی ہے میں تو اپنے بیگ بھی سوئی رکھتا ہوں تو جب کبھی باہر جاتا ہوں تو وہ بٹن ہی ٹوٹ جاتا ہے تو نگا لیتا ہوں سوئی کا ناکہ جس میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے تو یہ سب سے یہاں پہ موت اس میں سے گزر سکتا ہے لیکن دولت مندبہ فلاں کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا وہ نہائیل ہی حیران ہو کر ان سے کہنے لکھیں پھر کون جان پاسکتا ہے جس ان کی طرف نظر کرتے کہا یہ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا بلکہ خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا سب کچھ پرس ہے کہتا ہے یہ گیر آتا ہے جیسے گنگیوں کے سامنے کبھی کبار ہو وہ وہ ایک بڑا بائک لگا دیتے ہیں تاکہ بڑی گاڑی جیدر نہ آسکے بوٹ سائیکل گزر سکے رکاورتہ آ دیتے ہیں اسی طرح گیر گیر بڑتا ہے اس کا چھوڑتا ہے جس میں سے اونک نہیں گزر سکتا ہے بڑا خاتے کھولے پھر گزر سکتا ہے لوگ کا آبار کرتے ہیں تو سوری کے ناکر اس کے ساتھ تشویر ہی کہ اونک اس میں سے گزر سکتا ہے لیکن دولت میں اس میں سے گزر کر آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وقت میں دولت پر گروسہ لگتا ہے یقین رکھتا ہے ایمان لگتا ہے خدا پڑا ایمان اور گروسہ یقین کے لگتا ہے دولت پر پکڑ کرتا ہے میں دولت کے طریقے سب کچھ کر سکتا ایسے لوگ اونکہ کی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا میری یہ دعا ہے کہ خدا مجھے راپ اس دنیا میں رہ کر دے آج زی انکساری حلیبی فردونی کی روت آپ کر بھائے خدا مجھے راپ کو اپنی دولت دے جس میں سے میرا راپ کچھ کر دیکھیں دولت کو پیار کرنے والے دولت کے براہ زیادہ نہیں ہیں لیکن دولت کو خدا سے بھی زیادہ ترجیح نہ دیں کہ میں دولت کے سب کچھ کر سکتا ہوں ایسے تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے خدا کریں کہ میں آپ اس قرآن کے وسیلے سے آجزی انکساری علیمی اور فردونی حاصل کریں اور اس دنیا میں اس جہان میں رہتے ہوئے انصاف اور سچائی کی باد کریں کیونکہ یہ دن برے اس قرآن کے وسیلے سے خدا آپ سب کو بک کریں کرو اپنی گنگوڑے سب اسمانہ دی اجیائی تاری تاری کرو زمین ساری سبور نمر ایسی کے دران این ایسی کے درانے این ایسی کے درانے شکر دارینا داوٹ کے درانے کرو اپنی گنگوڑے کرو اپنی گنگوڑے آئی سب اسمانہ دی اجیائی تاری تاری کرو بلدے تاری 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 مجلد مجلد ایسی bursts موسیقی 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 تباہ ویٹے ارول اس کے نام سے جماعیت بیشت ہے مشاہد ہی لوگ کے بیچ پہ جاں ویسے بھی ہماری درمیان حاضر ہو حاضر ہو روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر تک اینسٹ اپنے روٹیس کے بسیلے سے ہم سب پر اس روٹی اور اس میں اپنے ہاتھ میں اس کے تقدیس کا تحقیم ہوا یہ تراب بدل اور تراب ترون بچ کہ تراب سیلے سے ایک دیو میں باقی اپنے سب پر صحیح خدا ہم تمہارے ساتھ ہو کب نے دیدان دیبان اپنا لگاؤ کب اپنے خدا ہم خدا کاش کریں یہ نہایت باقی منا سب باقی اس کا پر فرض بھی ہے کہ اب باقی تخر جگہ تیری شکر ہزاری ہے ہم تیر بیٹے اپنے نجات دیکھا پدا اپنی سنسی کے لیے تراشت کرتا نجار کے بڑے مدبس کے لیے تراشت کرتا سید جانس شچی حاضر جمائن کی کریشہ کنی مہم پی جو بیرن ملک کیا ایسا پہلی بیشہ پہلی بیشہ پہلی بیشہ پہلی بیشہ پہلی اگر ہوتے بیٹے یہ سنسی کو بخشا کے وہ ہمارا فیلیا دنے لیگسری قرمات کو بالا کرے اس نشطر اپنے آپ کو ایک بار نظر جراکھوں کو جہاں کی کام ورکاہ کی قربانی نظر اور معاف ضدیہ ہم اس کے دو قربانی کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رہن کر بیماروں پر رہن کر مامزرہ لوگوں پر رہن کر بیوریزرار پر رہن کر بیولار پر رہن کر بیوریزرار پر رہن کر ہم سب پر رہن کر اسی کے وسیرے سے جس نے ہم کو پکھر رہا کہ جب تک میں کرنا ہوں تو ایسا ہی کرتے رہنا جس سے آپ کو پکھروایا گیا جس نے لوٹیوی اور شکر کر کے پوری اور اپنے شریفوں کو دے کر کہا لکھاؤ یہ میرا بطن ہے جو تمہارے دیا جاتا ہے بیوریزرار پیغانی میں ایسا ہی کیا تو اسی طرح کھانے کے بعد بیانا کے سب کے ہاتھ میں لیا بہت شکر کر کے پورینا بارت ہم سب اس کی سکی ہو کیونکہ دیار کا یہ میرا خود ہے وہ تمہارے باندین و دنوں کی ماتی کے واسے باہر جاتا ہے جب تمہیں پی ہو میری یارگ گری میں ایسا ہی کیا تو جس طرح ہمارے ملنچی خدا جس طرح ہمیں سوسی نے ہمیں مکم دیا ہمیں سکھایا آئے میں مسمیل کرتے ہیں پرے کے پوری ایسا ہی انہیں پھر دیارے میں ملنچ بے پھر دیارے جیسے کھانے ہی اور پھر دیارے میں ملنچ بیوری ملنچ صحابہ موسیقی 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 اب جبکہ ہم ایمان سے اسی کے وزاروں کے پاکسا پرمنٹ میں شریک ہوئے ہیں تو آئی ہم سب مل کر شکر خزاری کرتے ہوئے کے لیے تاگرمتے خدا ہمارے آتھانی باپ جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یہ سمسی ہمارے خداوں میں بطور اپنے فرزن تکول کر لیا ہے اور ہمیں اس کی نحیت بیس کی وجودت اور خون کی رہانی پراہ سے صحیح کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور رمیشہ کی اس کی قوالہ کیا ہے ہم ان فکشوں کے لیے جو بیان سے باہت ہیں تیرا شکر اور تیری تعلیم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے روح اور ہمیں جسم سمیت شریک ہو نظر گزراتے ہیں تاکہ پاک زندہ پانی کو جو ہماری ماں کو لیبادت ہے ہمیں فضل وقت تاکہ ہمیں اس چاند کا مشکل نہ بنیں بلکہ اپنے کے لیے جانے سے یہ صورت بدلتے جائیں اور یہوں کے لیے کوئر کامل کرتے سیکھیں اور اس جاتے بیسی طرح تیری فرمہ دانی کریں کہ ہم آپ کے میں تیری آسمانی باک شہری میں تیری سو مکس سمیت بس کی منائے ہمارے خان دیو سنسی کے ساتھ کہ تیری صورت اس کے ساتھ بہت دا ہے اور صورت کرتا ہے امین ہمارے خاند کی اور حکمہ اور شکر اور دیسر اور قدرت اور طاقت اب دل وقت ہمارے خدا کیوں امین خدا کا اطمی نام جو سمجھ سے برکل باہر ہے تباردلہ خیالوں کو خدا اس کے بیٹے ہمارے خدا منی اس سمسی کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے اور قادر مطلق خدا باپ بیٹے عروض اس کی برکت ہم سب پر پر ہم سب کے تمام عزیز و قر رشتہ داروں، بہبائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، مسائوں خدا کی قادموں کے ساتھ گمزدہ گھرانوں کے ساتھ بیرون ملک رہنے والے لوگوں کے ساتھ اب سے دے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے ہیں خدا باپ بیٹے عروض اس کے نام سے